موسیقی وزیراعظم شہباز شریف نے ادھاکار اسماعیل تارہ کے انتقال پر گیرے رنج اور افسوس کا اظہار کیا ہے شہباز شریف نے مرہوم اسماعیل تارہ کی بلندی درجات کے لیے دعا اور اہل خانہ سے تازیت کا اظہار بھی کیا وزیراعظم نے کہا کہ مرہوم اسماعیل تارہ مزاہیہ ادھاکاری میں منفرد مقام رکھتے تھے اسماعیل تارہ نے پاکستان میں مزاہ کو آرٹ کی ایک صنف کے طور پر مقبول کرنے میں اہم کردار ادا کیا پاکستان ٹیلی ویژن اور فلم کے ناظرین کے ذہنوں پر ان کی ادھاکاری کے انمیٹ نقوش ہیں شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام ففٹی ففٹی میں ان کی ادھاکاری یاد کر رہے گی ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی بھارتی عدالت نے اداکار امیتہ بچن کی آواز کی نقل کرنے پر پابندی آئیت کر دی ہے بھارتی عدالت کے حکم کے مطابق اداکار کی اجازت کے بغیر ان کی آواز کی نقل نہیں کی جا سکے گی اداکار امیتہ بچن کی اجازت کے بغیر ان کی تصویر اور نام بھی استعمال نہیں کیا جائے گا اداکار امیتہ بچن نے اپنی شخصیت کے کاپی رائٹس کے تحفظ کی درخواستائی کی تھی بھارتی میڈیا کے مطابق امیتہ بچن نے درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ ٹی شرٹ پر ان کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں کوئی ان کا پوسٹر بیچ رہا ہے اور کسی نے ان کے نام سے جومین بھی ریجسٹر کر لیا ہے امیتہ بچن نے عدالت سے کتاب چھاپنے، ٹی شرٹ بیچنے والوں اور دیگر کاروبار کرنے والوں کے خلاف پابندی کے حکم کی بھی استعداقی تھی بھارتی ادھکارہ رجی چڑھا نے آزاد کشمیر کو واپس لینے کی گیدر بھبکی پر اپنی ہی فوج کو نشانہ بنا دیا بھارتی انتہا پسندوں کے نشانے پر آگئی بھارتی فوج کے نارڈن آرمی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اوپینڈرہ دیوی نے ٹویٹ کی جس میں انہوں نے پاکستان کو نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ اگر حکومت فوج کو حکم دے گی تو فوج آزاد کشمیر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لے گی جس پر رجہ چڑھا نے 24 نویمبر کو ٹویٹ کی جس میں انہوں نے گلوان سلام کہا لکھا جسے بھارتی فوج کی توہین سمجھ لیا گیا انتہا پسند ہندووں کو ادھکارہ کی ساپکوئی پر اتنی آگ لگی کہ ادھکارہ کو دھمکیاں دینا شروع کر دی